نمیشکار دوستو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں مارپیس سی سیکنڈ گیٹ کے دو ہسار اٹھارہ کا جو پیپر تھا اس پیپر کے پانچ کوششن سول کرنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر ایک سے تو یہ کوششن نمبر ایک ہے کہ ایکس بٹا دو مائنس تین بٹا ایکس سکوئر اس پورے کی پاور دس ہے اس کا اگر آپ وستار کریں تو جو ایکس کی پاور چار آئے گی اس کا گنانگ کیا ہوگا ایکس کی پاور چار کا گنانگ تو پہلے تو کنفیزن یہ ہے کہ ایکس کی پاور چار اگر ہم اسے کھولیں تو ایکس کی پاور چار آئے گی کس پہ تو ایک ویاپک پد جی ہوتا ہے جسے تی آر پلاس ون کہتے ہیں اور وہ برابر ہوتا ہے ایکس کی پاور ایڈ مائنس آر وائی کی پاور آر یہ سبھی پدوں کو دشاعت ہے اگر آر کا معنی آپ سٹارٹ کریں زیرو سے تو آر زیرو ون ٹو تھری ڈیشڈیش دست تک جائیں گے تو آپ کو سارے پد مل جائیں گے اب وہ بھی اس لئے بات ہے ان میں سے ہی کوئی نہ پجھے سارے پد کھلیں گے تو دیکھیں دس گھات ہے دس گھات ہے تو پدوں کی سنکھیں گیارہ ہوگی ہے نا دوی پر پرمیر میں خاصیت ہوتی ہے کہ دوی پر میں جب آپ لگاتے ہیں تو این گھات کا سمیکن جب کھلتا ہے تو این پلس ون بار کھلتا ہے تو جب پدوں کی سنکھیں ہوتے ہیں وہ این پلس ون ہوتے ہیں تو اس میں این پلس ون پد ہوں گے تو جب n پلس 1 پد ہوں گے تو 10 کے 11 ہو جائیں گے تو 11 پد ہوں گے ان 11 پدوں میں چاہیے کوئی پد ایسا ہوگا جس میں x کی پاور 4 آئے گی فیلال ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا ہوگا تو چلیے مان تو رکھ دیتے ہیں اس کے اندر اور یہ مان کے چلتے ہیں کہ r وہاں پد ہی وہ پد ہے جس میں x کی پاور 4 آئے گی تو n کی جگہیں 10 ہے یہ آپ کا n کا مان ہوگا n برابر 10 ہے x کا مان آپ کا x by 2 لے گا y کا مان جو ہے وہ minus 8 minus 3 بٹا x square لے گا یہاں پہ x y کا مان رکھ دیجے n کا مان دس رکھ دیجے 10 cr r اب یہ میں نہیں پتا x کا مان x بٹا دو y کا مان مائنس کا 3 بٹا x square یہاں پہ میں نے n کا مان نہیں رکھا n کا مان رکھ دیجے n کا مان ہے ہمارا 10 کی پاور r ٹھیک ہے یہ گیا 10 cr اور یہاں minus 3 کی پاور r minus 3 کی پاور r اور یہاں 2 کی پاور 2 کی پاور 10 minus r اب جو x کی پاور ہے ان کو count کرتے کتنی بھی x کی پاور ہو گئی یہاں پہ اب x کی پاور پہ گوھر کیجئے x کی پاور ہمارے پاس total ہوگی 10 minus r اور یہ اور ہے یہ x کی پاور 2 ہے تو یہ 2 r ہو جائے گا اوپر آ کے یہ کس کا ہو جائے گا minus کا 2 r ٹھیک ہے دوبارہ دیکھئے x کی پاور 10 minus r یہ ہے اور x کی پاور 2 r ہے جو اوپر آ کے x کی پاور minus 2 r ہو جائے گا تو پاور جڑ جائیں گی اب ہم نے کہا ہے کہ یہ جو پد ہے یہ پد جو ہے اس میں x کی پاور 4 آئے گی x کی پاور 4 آئے گی اس کا مطلب یہ جو x پہ پاور ہے یہ 4 پاور ہے یہ پاور 4 کے برابر ہے تو یہ کتنی ہوئی 10 minus 3 r ہو 10 minus 3 r برابر ہے 4 تو minus کا 3 r کتنا ہوا 4 minus 10 جو کہ minus کا 6 ہوا تو r برابر کتنا ہوا تو r command 2 ہو یہ لیجا r command 2 اب جیسے آپ r command 2 رکھیں گے اس میں x کی پاور 4 آ جائے گی تو یہ آپ کا بند گیا 10 c 2 minus 3 کی پاور 2 over 2 to the power 8 کیونکہ 10 میں سے 2 گیا تو 8 آ گیا اور یہ آپ کے دیکھ سکتے ہیں x کی پاور 4 ہے نا یہ ہو جائے گا 2 4 6 10 میں سے 6 آ گیا 4 10 c 2 جو ہوتا ہے وہ آپ لکھتے ہیں 10 into 9 الٹا چلائیں گے 2 بار اور 2 بار سیدھا چلائیں گے 1 into 2 یہ آپ کا 9 آ جائے گا یہ آپ کا 2 کی پاور 8 جو کی ہو جاتا ہے 256 اور x کی پاور 4 آپ کو صرف گناں گناں پوچھا ہے تو گناں کتنا ہو گیا یہ آپ کا گناں گا ہو گیا کچھ کٹ ہو سکتا ہے تو کٹ کر لیجی یہ آپ کا گناں گا ہو گیا تو اگر تھوڑا بہت کٹ سکتا ہے جیسے 2 پہ کٹ رہا ہے تو کٹ دیجی یہ ہو گیا 9 نیمی کیا سی 81 اور 5 405 بٹا 255 یہ ہمارا آنسر ہو گیا تو فائنلی یہ ہمارا آنسر آ گیا ٹھیک ہے چلی کوشن نمبر 2 پہ آتے ہیں کوشن نمبر 2 آپ کے سامنے کہ 2 بندو ہے 1 ہے 3 minus 1 1 ہے 8 9 ان 2 بندو کو آپ ایک لائن سے ملائیں گے پھر اس لائن کو یہ ریکھا کٹ رہی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ بتائیے کس انوپات میں کٹ رہی ہے وہ انوپات کیا ہے جس انوپات میں یہ کٹ رہی ہے سمجھ رہے ہیں کوشن کوشن بڑا سمپل ہے کہ یہ آپ کے لائن ہے جس کا ایک سیرہ جو ہے وہ 3 اور minus 1 ہے دوسرا سیرہ جو ہے وہ آپ کا 8 9 ہے ایک ریکھا ہے جو اس کو کٹتے ہوئے جا رہی ہے ریکھا کا سمجھ کرنے ہے y minus x plus 2 برابر جیو کوشن میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے انوپات کیا ہے کس انوپات میں یہ اس کو کٹ رہی ہے تو ہمیں نہیں پتا بھی انوپات کیا ہے تو سپوز کرو مان لیتے ہیں کہ بھئی m1 انوپات m2 میں ہے ٹھیک ہے اور انتہیوی بھاجن والا فارمولہ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا x1 y1 اور یہ آپ کا ہو جائے گا x2 y2 m1 m2 آپ نے مان نہیں رکھا ہے تو انتہیوی بھاجن کے فارمولی کے انوصار جو آپ کا x جو انوپات میں یہ بانٹیں گے جس بندو کے نردشان کائیں گے xy کے وہ آپ ایسے نکالیں گے x برابر x برابر m2 x1 پلس m1 x2 بٹہ m1 پلس m2 تو اب یہاں پہ آپ مان رکھ دیجئے m2 تو m2 ہی ہے m1 m1 ہی ہے بس x1 x2 کے مان رکھیں تو یہ جائے گا 3 m2 اور x2 کا مان یہاں سے لے لیجئے 8 10 m1 پلس 8 m1 3 m2 پلس 8 m1 بٹہ m1 پلس m2 یہ آپ کا x کا مان آ گیا similarly آپ y کا فارمولل لگائیے m2 y1 پلس m1 y2 بٹہ m1 پلس m2 تو y1 کا مان y1 کا مان مائنس ایک ہے تو یہ مائنس کا m2 ہو گیا y2 کا مان کیتنا ہے 9 تو یہ 9 ہو گیا 9 m1 m1 پلس m2 یہ xy آ گیا اب یہ جو بندو آئے گا xy یہ اس لائن کے اوپر ہے تو اس لائن کو سنتوشت کرے گا تو اس لائن کو سنتوشت کروا دیجئے لائن ہے آپ کے y مائنس ایکس پلس 2 برابر 0 اب آپ یہ مان یہاں رکھ دیجئے تو جب یہ مان رکھیں گے y کی جگہیں تو یہاں جائے گا آپ کا مائنس m2 پلس 9 m1 بٹہ m1 پلس m2 مائنس تو یہ مان رکھ دیا آپ نے لگتم لے لیں گے m1 پلس m2 اس طرف چلا جائے گا تو یہ جائے گا مائنس کا m2 پلس 9 m1 مائنس 3 m2 مائنس 8 m1 پلس 2 m1 پلس 2 m2 برابر 0 m1 m1 کا حساب کر لیجئے کتنا ہے 9 m1 یہ ہے 8 گیا 1 بج گیا اور یہ ہو گیا 3 m1 ہو گیا 3 تو ہو گیا آپ کے m1 اور m2 کتنے ہیں 9 m2 ایک ایرہ اور ایک ایرہ مائنس کے 4 ہو گئے اور پلس کے 2 ہو گئے تو مائنس کے 2 ہو گیا برابر 0 تو 3 m1 اس طرف 2 m2 اس طرف اس کو ادھر لے آئیے اس کو ادھر لے آئیے عددہ بدلے کر دیجئے عددہ بدلے کرتے ہی ہو گیا آپ کا m1 بٹا m2 تو یہ ہے آپ کا 2 انوپات 3 کوئی چھوٹے موٹی گلتی ہو گئی تو دھیان دیکھ لیجئے آپ ٹھیک ہے نا basic idea آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتنا آسان ہے صرف دو بندو آپ کو دیئے گئے ہیں آپ کو انتہ بیواجن کٹے گا وہ بندو کس کے اوپر ہوگا لائن کے اوپر ہوگا لائن سے سنتوشٹ کرا لیں گے ریم بن ایمٹو کا مان نکل جائے گا ٹھیک ہے چلی اگلے کوشن پہ آتے ہیں اگلا کوشن ہے یہ کہ اس آوکر سمجھ کرن کا حل کونس ہے چار اوپشن ہے چار میں سے بتائی یہ حل کونس ہے تو بہت سمپل کوشن ہے یہ آپ کو دی سکایر وائی اور دی ایکس سکایر کو اپنے پاس رکھنا ہے ایکس کو آپ کو ادھر بھیجنا ہے ایکس کو در آکے مائنس کا ایکس ہو گیا اب یہاں پہ دو بار آوکرن ہوا हوا ہے دیکھ رہے آپ کو دو بار آوکرن کیا گیا تو دو بار آوکرن کیا گیا تو آپ کو 1 بائی 1 دو بار آوکرن کر دینا ہے پہلا آوکرن D سکوئر Y وائی دی ایکس سکوئر اینٹو ڈی ایکس یہ پہلا آوکرن دونوں سائیڈ میں minus bar sin x اب سماقلن کیا ہوتا ہے آوکلن کا ویروضی ہوتا ہے کیونکہ پرتلوم ہوتا ہے اس کا اُلٹا ہوتا ہے تو یہ دو بار آوکلن ہے اور یہ ایک بار سماقلن تو دو بار آوکلن سے ایک بار سماقلن کر گیا اور ایک بار جو آوکلن ہے وہ بچ گیا dy by dx بچ گیا اور sin x کا سماقلن ہوتا ہے minus کا cosec تو minus minus یہ ہو گیا آپ کا plus اور plus سماقلن یہ تھا آگیا آپ کا c اب ایک سماکلن اور کر دیجئے تاکہ y آجائے تو ایک اور کرنے back to back ایک اور سماکلن کیونکہ دو بار اوکلن تھے تو دو بار آپ کو سماکلن کرنے یہ لیجئے ty by dx اس طرف ہے ایک بار اور سماکلن لے گیا دون طرف cos x کا سماکلن plus c1 بار کیونکہ نہیں ہے دون طرف دوبارہ سماکلن کر دیا اب dy by dx ایک بار اوکلن ہے ایک بار سماکلن نے کٹ گیا اور آپ کے پاس بچ گیا y cos x کا سماکلن ہوتا ہے sin x plus c1 dx کا سماکلن ہوتا ہے x plus سماکلن یہ تاک c2 یہ لیجئے یہ آپ کا انصر آگیا بتائیے کتنا موشکل ہے خالی دو بار سماکلن کیا اور آپ کا انصر ہے ٹھیک ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشن پہ آتے ہیں یہ کوشن آپ کے پاس ہے اس سمیقرن میں y x کے سماکلن انتہ انس پرشی کونسی ہوگی تو یہ جو انس پرشی والا ٹاپیک ہے یہ کولیج کا ٹاپیک ہے اسے اوپر والا جو یہ سوال آئے تھا یہ بھی کولیج کا تھا کیونکہ یہ دو بار آوکلن ہے دو بار آوکلن ہم کہتے ہیں دتے کوٹی دتے کوٹی کی جو آوکل سمیقرن ہے وہ کولیج میں پرثم کوٹی کی جو ہے صرف وہاں تک ہمارا سکول لیول ہے وہ کور کرتا ہے لیکن جیسی ایک بار سے زیادہ ہو جاتا ہے دو بار تین بار تو پھر ہمارا شروع ہو جاتا ہے کولیج تو یہ کولیج کا کوشن تھا اور اب یہ جو کوشن ہے یہ بھی کولیج کا ہے انہمس پرشن نکالنی ہے بیٹا انہمس پرشن نکالنا بہت آسان ہے صرف آپ کو پہل تو سمیقرن کو سوال کرنا ہے لگتم لیا لگتم لے کے جیسے آپ سوال کریں گے مان لیجیے ایکس سکوئر وائی سکوئر سے گھنہ ہی کر دیا گھنہ کرتا ہے یہ کیا ہوگا وائی سکوئر اے سکوئر ایکس سکوئر انٹو وائی سکوئر سے گھنہ کرنے پر ایکس سکوئر کٹ گیا وائی سکوئر آگیا وائی سکوئر کٹ گیا ایکس سکوئر آگیا اور ایک سے گھنہ ہوا دونوں آگے سارے پدوں کو ایک طرف کٹ لیجیے اور سن لیجیے اگر آپ نے کبھی انہمس پرشیوں کا نام نہیں سنا ہوا یہ انہمس پرشیوں آپ بھول چکے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے سمانانتر انہمس پرشیے نکالنے کا سارے پدوں کو ایک طرف کیجئے اب کوشن میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کس کے سمانتر بول رہے ہیں YX کے سمانتر تو YX کے سمانتر نمس پرشی نکالنے کا طریقہ ہے کہ جو Y کی ادھکتم گھات کا جو گھنانگ ہے پہلے Y کو ڈھونڈیے پھر دیکھیں Y کی سب سے بڑی پاور کہاں ہے Y کی سب سے بڑی پاور Y کی ادھکتم گھات کا گھنانگ پھر اس کے ساتھ گھنان کون ہو رہا ہے وہ پتہ کیجئے اور اس کو جیرو کر دیجئے بس آپ کے وائی ایک سے سمانتہ ننس پرشی آگئی تو وائی کے دکتم گھات تو آپ دیکھیں گے وائی کے دکتم گھات دو ہے وہ یہاں دونوں جگہ آ رہی ہے دونوں جگہ آ رہی ہے تو دونوں کو اکھٹا کر لیجئے اکھٹا کریں گے تو یہ آپ کہا جائے گا ایکس سکوئر مائنس اے سکوئر اور وائی سکوئر کومن یہ آپ نے اکھٹا کر لیا اب دور سا کام کیا تھا کہ وائی کے دکتم گھات دون لیا اس کا گنانک ہے اس کو لیجئے اس کے گنانک کو لینا ہے یہ رہا اس کا گنانک جو اس سے گنان ہو رہا ہے وہ گنانک تو یہ گنانک ہے گنانک کو کیا کرنا ہے کہہ رہا ہے زیرو کر دو تو ایکس سکوئر مائنس اے اسکوئر برابر زیرو تو اس سے ایکس برابر آ جائے گا پلس مائنس اے تو اس کے دو ارنس پرشیہ ہیں ایک پلس کی ہے اور ایک مائنس کی ہے یہ آپ کا انصر ہو گیا تو دیکھا کتنا چھوٹا سا انصر ہے کولیج والے جو کوشن ہیں صحیح مائنے میں وہ بہت چھوٹے آتے ہیں اگر کولیج کی کوشن آپ نے ٹھیک سے کر لیا تو بشواس کیجئے وہ چالیس کوشن جو ہے وہ پلس میں رہیں گے آپ کے اتنی چھوٹے کوشن آپ کو 11 12 میں نہیں ملیں گے گیارہ اور بارہ میں اتنی چھوٹے کوشن نہیں آتے جتنے کولیج لیول کی چھوٹے آتے ہیں ہاں سمجھنے میں دکھت آتی ہے کولیج لیول اے ویکٹر بی ویکٹر سی ویکٹر ان تینوں کا جوڑ جو ہے وہ جیرو ہے تو اے کا پریمان جو ہے وہ انڈور 37 ہے بی کا پریمان 3 ہے سی کا پریمان 4 ہے تو بتائیے بی اور سی جو صدیش ہے ان کے مددے کون کیا ہوگا تو یہ بھی بہت سا سمپل سا کوشن ہے کرنا کیا ہے آپ کو اے صدیش نکال لیجے یہاں سے جب آپ اے صدیش نکال لیں گے تو یہ اس طرف آ جائیں گے تو مائنس بی صدیش پلس سی صدیش آ گیا آ گیا اب ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی اے صدیش کا جو پریمان ہے اس کا سکوائر جو ہوتا ہے وہ ایکچلی اس کی ڈاٹ گونہ ہوتی ہے اسی صدیش کی اسی صدیش کے ساتھ اے ڈاٹ اے کو ہی ہم اے کے پریمان کا سکوائر کہتے ہیں تو اگر ہم اے صدیش کی جگہیں یہ لکھ دیں مائنس بی پلس سی تو اے کی جگہیں دوبارہ مائنس بی پلس سی آ گیا تو مائنس مائنس کر جائے گا یہ آگہ ہو جائی گا بیکٹر پلس سی ویکٹر دوت بی ویکٹر پلس سی ویکٹر اب اگر آپ بریکٹس کھولے یہاں پر تو بی ویکٹر بی ویکٹر تو یہ بن جائے گا بی کا پریمان کا سکوائر بس بی ویکٹر دوت سی ویکٹر بس سی ویکٹر دوت بی ویکٹر بس سی ویکٹر 0.차 twitter سی ویکٹر کے پریمان کا سکوائر کر 건데 vanة سکوائر ٹھیک ہے ہم میں پتہ ہے کہ جو ڈاٹ کھونا ہوتی ہے اس میں b.c c.b دونے اے کی بات ہے تو ایک اور ایک دو ہو گیا یہ آپ کا دو بن گیا تو b کے پریمان کا square c کے پریمان کا square یہ ہو گیا آپ کا دو b.c ہو گیا دو b.c اور اس طرف چل رہا ہے آپ کے a کے پریمان کا square اب آپ a کے پریمان جو ہے اس کا مان کتنا ہے آپ کے پاس انڈور سینتیس آپ انڈور سینتیس سکیں گے اس کا square ایک سینتیس آ گیا بی کا پریمان 3 ہے تین کا سکvioئر کتنا ہوگا یہ نو سی کا پریمان کتنا ہے سی کا پریمان 4 ہے چار کا سکوئر کتنا ہوگا ہے سولہ اور ہم جانتے ہیں کہ بی ڈہٹ سی جو برابر ہوتا ہے بی کا پریمان انٹو سی کا پریمان انٹو کواس تیٹا ہےنا ڈڈگنا کی پریضیع ہے یہ ہوتی ہے ای کا پریمان بی کا پریمان کوس تیٹا یہاں پہ اپی اب یاد دیجئے پہلے ان کو سال کر لیجئے نو چھتیس ہی ہوگا ہے آپ کے پچیس پچیس ہی در آئے گا تو سیسے میں سے پچیس گئے ہے آج بارہ بچے گا یہ بارہ ہوگیا یہ دو بی کا پریمان کتنے ہے بھئی بی اور چیھ بی اور چیہ四 ہے تو یہ ہوگیا تین یہ ہوگیا چار اور یہ ہے قوس تیٹا یہہ چوہیس ہوگیا ایدھر آئے گا تو ایک بٹا دو بچے گا تو قوس تیٹا برابار ایک بٹا دو اور ہم جانتے لے کہ قوس تیٹا لیکن ایک یاد رکھا آپ نے کہ یہ ٹرک ہے اگر آپ دیکھیں تو صرف ایسا نہیں کہ بینہ ٹرک سے سیدھا ہی بس کیا رہو گیا نا نا اے پلس بی پلس سی برابر جیرو دیا تھا کیسے پتا چلے گا کہ اے کو ادھر رکھنا ہے باقیوں کو ادھر لے جانا ہے یا ادھر ادھر لانا ہی نہیں ہے اس سوال میں ادھر لیا ہے اگر ایسا ہی کوئی سوال اس کو تھوڑا گھما دے تو ہو سکتا ہے میں کچھ اور نکالوں سی آپ کو بتاتا ہے جیسے ویرات کولی کھیلتا ہے میدان میں کھیلنے والے پلیئر تو بہت ہے لیکن ویرات کو جاتا تھا کیسے پتا لگ جاتا کہ کون سے بول پر کون سا شورٹ کھیل ہے اگر اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا وہ زیادہ رن بنا پاتا سچین کو زیادہ سمجھ میں آتی دی تو یہ جو سمجھ میں آتی ہے کہاں سے آتی ہے یہ سمجھ آتی ہے پریکٹس سے ابھیاس سے آپ جتنا ابھیاس کرتے ہیں اتنی جلدی آپ سوال کو پکڑنے لگ جاتے ہیں سمجھنے لگ جاتے ہیں اس میں یہ ہی ذہر رکھنا ہے اس کو ادھر لانا ہے یہ پریکٹس کی چیز ہے بیٹا یہ دنیا کا آپ کو کوئی بھی آدمی گفت نہیں کر سکتا ویرات کولی بھی اپنے بیٹے کو ویرات کولی نہیں بنا سکتا سچین بھی اپنے بیٹے کو سچین نہیں بنا سکتا یہ ویراست میں نہیں بلتی یہ تپنے سے ہی ملتی ہے تو آپ محنت کریں گے